کہ جب تک کسی چیز میں کمپیڈیشن نہیں ہوتا آدمی میں جوش پیدا نہیں ہوتا دیکھو یہ جو آج دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ اس لیے نہیں کہ ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں ضرورت تو اتنی نہیں ہے جتنا کمانے کی فکر کی جا رہی ہے کیا پہل لے گا کون سی گاڑی میں سفر کر لے گا ہمارے سیاست دانوں کے پاس جتنی دولت ہے تو مجھے بتاؤ کیا کھاتے وہ ہم سے اچھا ہیں کیا یہی کھا رہے ہیں یہی پہن رہے ہیں زیادہ زیادہ کون سی گاڑی میں گھوم لیں گے تو کتنی لکجری ہوگی وہ لیکن پھر بھی حوص کی ہوتی ہے مقابلے میں ہمارے دوست نے ایک واقعہ سنایا ہے ایک عیسائی آدمی تھا کراچی کا بہت بڑا تاجر عیسائی تھا ظاہر اب مذہب تو ختم ہی ہو گیا ہے ایتھییسی بن چکے ہیں تقریبا تو اس کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی کہ ڈاکٹروں نے کہا دی اب ان کا انہا لیلہ ہونے والے ہیں تو موت سے چند دن پہلے اس نے اپنے دوستوں کو بلایا یہ ہے کمپیٹیشن کو سمجھانے کے لئے میں بتا رہا ہوں آپ اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یار یہ پیسہ ہے ڈیفینس میں میرے لیے ہزار قص کا ایک لگجری سا پنگلہ خرید ہو پھر کیا ہو گیا بھائی تو اب مرنے لگائے تھوڑے دن میں تیری موت باقی ہو جائے گی ڈیفینس میں تُو لگجری سا ایک بنگلہ خریدنا چاہ رہے کیوں بھائی اس نے کہا کہ میرے جو دوست تھے نا غریب جن کی دو ٹکوں کی ویلیو نہیں تھی آج انہوں نے بڑے بڑے گھر بنا لیا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں جب مروں تو میرا جنازہ کسی بڑے گھر سے ہو تاکہ یہ جو دو ٹکے کے لوگ ہیں جو آج اتنے بڑے بڑے گھر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ مجھ پہ فخر نہ کر سکے سمجھتے ہیں بات کو اب بتاؤ مرتے ہوئے آدمی کو ہزار قص کے بنگلے کی ضرورت ہے نہیں ہے تو بولو نہیں ہے توڑا موہ ہلا دو نہیں ہے نا لیکن کیا یہ کمپیٹیشن کہ یار دو دو ٹکے کے آدمی جو میرے سامنے سیکل چلا جا کرتے تھے آج وہ پانچ پانچ سو گز کے بنگلے میں رہ رہے ہیں میری بھی تو کوئی حقات ہے نا میں ادھر مروں گا میں نے تو بنایا نہیں اب تک گھر بزنس میں لگاتا رہا ہوں فور ہی طور پر میرے لئے ہزار گز کا بنگلہ تعمیر کیا یہ فالتو کام کس میں ہو رہا ہے صرف کمپیٹیشن یہ انسان کی نیچر ہے یہ انسان کی فطرہ دیکھو بچوں کو آپ ایک کسی بچے کو بولو بھاگو وہ نہیں بھاگے گا لیکن دو بچوں کو ریس لگواؤ وہ ایسا بھاگے گا نا ہو سکتا ہے کلہ بازی کھا کے گھر جائے وہ دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں بھاگے گا پوری دنیا اسی کمپیٹیشن پر ہی چل رہی ہے تقابل پر ہی چل رہی ہے تب ہی قرآن نے یہ نہیں کہا میں دوڑ کے بہت سارے میدان ہیں آپ نے دوڑنا یہ تو نیچر ہے جب تک آپ کسی سے مقابلے میں نہیں دوڑ لگے تو آپ کی دم میں آگ نہیں لگی دم میں آگ والے قرآنہ ہوگیا کچھ نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں تو ان کے لئے جلی جلی سناتے ہیں اب جو میں بار بار جو چیزیں سناتا ہوں سوائی شادیوں کے وہ میں اسی سٹائل سے تجوید کے ساتھ یہ جو باس چیزیں ہیں میں بہت جلدی سپیٹ سے سنا دیتا ہوں تو یہ کشکال ہو سکتا تھا کہ وہ تو پورے توجہ کے ساتھ ایکسپریشن کے ساتھ تو میں اعتراف کر رہا ہوں دوڑ کے مختلف میدان ہیں اب دیکھو یہ جو بندہ موت کے بعد کس نے کہا ہزار گز کا بنگلہ اس نے ساری زندگی پیسہ کمانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا تو اس نے دوڑ کا میدان کس کو بنا لیا اس نے دوڑ کا میدان دولت کو بنا لیا یہ کبھی بھی دوڑ کا میدان کسی ریسرچ یا تحقیق کو نہیں بنائے گا کیونکہ یہ اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے اس کو اس پہ حسرت نہیں ہوگی کہ فلاں میرا دو ٹکے کا آدمی اتنوں پڑا ڈاکٹر کیوں بن گیا بن گیا تو بن گیا بھائی ہماری یہ فیلڈ ہی نہیں ہے ہم نے اس چیز کو دوڑ کا میدان بنائے ہی نہیں اس کو مجھ پر یہ اعتراض بنی ہو گئے مولوین نے اتنی شادی ہے کیوں گر لی کیا خیال ہے کیونکہ اس کا یہ دوڑ کا میدان وہ کہا بھائی جتنی مردی کر ہمارے ہاں تو ایک کا سیسٹم چل رہے ہیں مثال تو دی جا سکتی ہے اس سے پتہ ہوتا کیا میں دیکھتا ہوں جب بھی کوئی آتے ہیں ایک دم آپ کھلا جاتے ہیں جیسے کسی نے نیمو چڑھا دیا ہو سستی دور ہو جاتی ہے آپ لوگ دوڑ کے لیے پہنچ سارے میدان باڈی بیلڈر جو دوڑ کا میدان بناتے ہیں وہ کس کو فیزیکل فیٹنس کو مسلز کو وہ دکھا رہے ہوتے ہیں میرے اتنا بڑا سپیڈ بریکر ہے وہ کہتا ہے ہم نے تو پورا کےٹو کا پاڑ پالا ہوا یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے دیکھو یہ ماؤنٹ ایوریس اس پہ کوئی چڑھگی نہیں دکھا سکتا ان کے مقابلے کس میں ہو رہے ہیں یہ جو دورنے کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ دورنے کا مقابلے میں کہ کون پہلے اس لائن کو کروس کرے گا کوئی کار ریسنگ کے مقابلے وہ اچھا بیٹسمن ہے یا اس سے زیادہ اچھا بیٹسمن تو وہ ہے اب بیٹسمن کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی سائنس دان خلا میں پہنچا ہے یا چاند میں پہنچا ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ میری فیلڈ ہے ہی نہیں اس کو نہ اس سے جیلیسی ہوگی نہ حسد ہوگا نہ رشک آئے گا اس کے اوپر کہہ ہے کتنا عظیم سائنس دان وہ کہہ گا وہ کتنا عظیم بیٹسمن نے آخری بال پر چکا مار دیا اور ہم پہلی بال پر آؤٹ ہو گئے تو ہر آدمی کا ایک میدان ہوتا ہے اس میں وہ مقابلہ کرتا ہے اس کے علاوہ میدان کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی اور وہ میدان ہر آدمی خود سیلیکٹ کرتا ہے اپنی جب زندگی کے کیریئر کا آغاز کرتا ہے اس میں کس میدان میں دوڑنا ہے یہ سیلیکشن انسان کی خود سے ہوتی ہے آپ نے میٹرک کرنے کے بعد اگر آپ ایف ایسی کیا اور ایف ایسی کے بعد آپ کا ارادہ ہے میڈیکل کالیج میں جانے کا تو آپ دوڑ کا میدان خود سیلیکٹ کر رہے ہو کہ میں نے میڈیکل کی فیلم میں دوسری ڈاکٹروں سے آگے نکلنا ہے یہ خود سیلیکٹ کر رہے ہو ڈاکٹروں کے آگے بڑھنے سے کوئی تکلیف بولو نہیں ہوگی اللہ ہمیں بتا رہے کہ ان میدانوں میں سے کوئی میدان بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو دوڑ کا میدان بنایا جائے مقابلے کا میدان بنایا جائے کیونکہ ان مقابلوں میں آپ جیتنے کے بعد بھی ناکام اور ناکام ہونے کے بعد تو ویسے ہی ناکام آپ بہت اچھے ڈاکٹر بن گئے تو مرو گے تو ختم نہ اور کوئی اچھا نہیں بنا تو مر کے کیا ہو گیا وہ بھی ختم مٹی ہو کے کیا ہو گئے ختم تو اصل میدان آپ نے کس کو بنانا ہے قرآن کہہ رہا ہے آخرت کو اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ میڈیکل سائنس کا میدان تو ہمیں نظر آتا ہے یہ والا میدان ہے بھائی ہم نے ڈاکٹر بننا ہے فلان سے بھی آگے نکل جانا ہے ہم نے حکیم بننا ہے تو فلان سے کوئی کراس کر دینا ہے یہاں تو میدان سمجھ میں آتا ہے نا کیا ہو گیا تو آخرت کا میدان کون سا میدان ہے بھائی اگر ہے تو اللہ ہمیں بتا دے تو ہم چاہوے اس میں آگے جائیں گے تو اللہ نے بتایا وہ میدان کوئی سیلیکٹیڈ میدان نہیں ہے انہی میدانوں میں سے کسی بھی میدان کو سیلیکٹ کرو اور نیت کیا کرلو آخرت تو وہ کون سا میدان بن جائے گا بولتے کیوں نہیں آخرت بن گیا اتنی سی بات ہے جو پبلک کی سمجھ میں نہیں ہو قرآن کہہ رہا ہے یہ پبلک کی سمجھ میں آنے رہی اتنی سی بات چتنا آسان کر دیا بھائی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ہار بھی گئے تو اللہ کی نظر میں جیت گئے سمجھتے ہونا دوسرا فائدہ یہ ہوگا آپ کبھی غلط چیز کو ہدف نہیں بناو مثال کے طور پر فلم انڈسٹری میں آپ اللہ کے لئے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرو کہ یار وہ اتنا بڑا ہیرو بن گیا تو میں جنت کے حصول کے لئے اس سے بھی بڑا ہیرو بن کے دکھاؤں گا بھئی ہیرو بننے سے اللہ خوش ڈاکٹر بننے سے تو ہو جائے گا کہ تو لوگوں کی زندگیاں بچائے گا ہیرو بننے سے اللہ خوش نہیں ہو ہم جب بچے تھے ٹی وی دیکھتے تھے نا تو بڑے بڑے فلم سٹار آکے بتا رہے تھے تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے اس مقام تک پہنچا ہے ہم لوگ اب تبلیم والوں سے کچھ اور سنتے تھے کہ ٹی وی دیکھنا حرام ہے فلموں میں جانا حرام ہے ہم کہتے تھے یار یہ عجیب کے سمکہ آدمی تو گناہ بھی کر رہے ہیں ہمیں بھی گناہ گار کر رہے ہیں ہم تو توبہ استخفار کر کے ڈراما دیکھ رہے ہیں اور ڈرامے بھی اس زمانے کے ایسے دوپٹے لیے ہوئے اچھ اچھی باتیں ہیں آدمی مسلمان ہو جائے کلمہ پڑھ لے اور اس وقت علماء کہتے تھے وہ حرام ہیں یعنی کتنا زمانہ چینج ہو گیا ہے تو وہ اس زمانے میں تھے اس کو ہم سب ہی کہتے تھے حرام ہیں اگر وہ زمانہ وہ لوگ آج کا دور دیکھ لیں تو اس کو شاید کہیں کہ یہ تو فرض ہیں اس کے مقابلے میں ہم اس وقت یہ دیکھتے تھے کوئی فلم ایکٹر ہے وہ بتا رہا ہوتا تھا یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ مجھے اللہ نے یہاں تک پہنچا ہے میں کہہ رہا ہے اللہ کا فضل کہاں سے ہو گیا بھائی تیرے اوپر بھائی یہ تو اللہ کا قہر لگتا ہے یہ عذاب لگتا ہے کیونکہ پاکستان میں میری تو اب ملاقات ادھاکاروں سے بھی ہوتی ہے گلوکاروں سے بھی ہوتی ہے تو کچھ ملاقاتیں کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں گلوکار فنکار ادھاکاروں کو زیادہ سوائے ان کے جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کو زیادہ کوئی یہاں پروٹوکول ملتا نہیں ہے یہ خوشی کی بات ہے ٹھیک ہے نا بہت سو کو یہ فیل پھر بلاخر چھوڑنی پڑتی ہے یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے یہاں روشن مستقبل رکھا نہیں ہے اور یاد رکھو اس کی ایک پوزیٹیف وجہ بھی ہے کہ مسلمان برائی میں اتنا آگے جا نہیں سکتا لیمٹ ہوتی ہے اس کی وہ نہیں جا سکتا اس کے لئے بہت کچھ الٹا سیدھا کرنا پڑتا ہے وہ نہیں کر پاتا کچھ کر بھی لیتے ہیں تو جب آپ آخرت کو میدان بناوگے تو آپ سب سے پہلے ایسے راستے کو کبھی سیلٹ کروگے ہی نہیں جس سے آخرت کا فائدہ کے بجائے نقصان ہو رہا ہے میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں ایک حدیث کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک صحابی درخ لگا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درخ کی عمر تمہاری عمر سے لمبی ہو سکتی ہے وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تم پلین کر رہے ہو پانچ سال کا درخ تو پانچ سال بعد پھل دے گا نا اور تمہیں تمہاری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں آج سو صبح نہ اٹھو اتنی لمبی لمبی امیدیں ہے بھئی اتنی لمبی لمبی امیدیں اس حدیث سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے گویا ہمیں زمین کو آباد نہیں کرنا چاہیے یہی میسج مل رہا ہے نا بھائی کل کی خبر نہیں ہے اور بلیننگ ہو رہی ہے یہ پانچ سال کی میسج تو یہی مل رہا ہے درخ نہیں لگانا چاہیے آپ کوئی درخ لگا رہا ہو آپ جا کے یہ حدیث ریفرنس کے ساتھ پیش کر دیں اس کو چپٹر نمبر بخاری حدیث نمبر تین فلاں حدیث نمبر تری ٹو ایسا ہے نہیں نمبر کہیں آپ دیکھیں میں فرضی بتا رہا ہوں کتاب کے ریفرنس کے ساتھ وہ بندہ درخ لگا رہا ہے جو آج کل ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے جو آج کل کے نینے سکولرز آ رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں درخ لگا رہا ہے آپ نے بولا کہ حدیث میں آتا ہے درخت مت لگا ہوں کون سی حدیث ریفرنس دیکھو صحابی لگا رہے تھے نبی نے اس عمل کو پسند نہیں کھی وہ کہے گا بھائی میں علماء سے پوچھتا ہوں یہی تو مسئلہ ہے تو لوگوں کا مولویوں کے پاس میں حدیث دکھا رہا ہوں تم کس کے پاس جا رہے ہو مولویوں کے پاس امام ابو انیفہ سے پوچھو گے اس کا مطلب کیا ہے یہی تو شخصیت پر ریفرنس پیش کر رہا ہوں میں کیا پیش کر رہا ہوں یہ پٹی بھی چلا دی ہے میں نے اچھا اسی حدیث کا جواب نیچے دسکرپشن میں ہوگا وہ پٹی اڑا دی ہوگی وہ پٹی کیا کی بھی ہوگی اڑا دی ہوگی ادھورہ علم خطرہ ایمان آج کل کے جو نینے سکولرز آ رہے ہیں یوٹیوب پہ جن کے لوگ ریفرنسز سے بڑے متاثر ہوتے ہیں ان میں اکثر سب نہیں ان میں اکثر ادھوری بات کرتے ہیں پوری بات نہیں کرتے آدھی بات جو ان کے مسئلہ کو پروموٹ کر رہی ہوگی اور نعرہ یہ لگاتے ہیں کہ ہم مسئلہ پرست نہیں ہم صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں دوسری حدیث میں آتا ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخ لگایا اور مر گیا جب بھی میں کہتا ہوں مر گیا مجھے وہ یاد آتا ہے نپال کے نہیں جو زندہ ہو کے آگے تھے مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک چرین پرین بھی اس درخ سے کھائیں گے اس کو قبر میں سواب ملے گا دیکھو دو متزاد آرڈر ہیں ایک میں درخ لگانے کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے ایک میں درخ لگانے کی بہت زیادہ فضیلت حالکہ میدان تو ایک ہی ہے کیا خیال ہے بھئی میدان کیا ہے ایک لیکن نیت سے میدان کیا ہو رہا ہے چینج ہو رہا ہے وہ درخ لگا رہے ہیں اپنے لیے تو اپنے لیے کون سوچتا ہے بھائی نبی کی صیرت ہمارے سامنے ہے ہمارے لیے وہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال کراکیبین اس مسافر کی طرح ہے جو درخ کے نیچے آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے لیڑ گیا اور یہاں سے جانا ہے آگے کیا پلیننگ ایک پلیننگ وہ ہوتی ہے جو کس کے لیے ہوتی ہے آخرت کے لیے اس پلیننگ میں ناکامی نہیں ہے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پلیننگ کرو اور کس کے لیے آخرت کے لیے مقصراتیمی ربکم وجنہ اور اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو مقابل